لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بادیع اللہ عز و جل ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کریں جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے اور اللہ عز و جل ہم سب کے روزوں کو ہم سب کے قیام کو ہم سب کی عبادت کو جو جو ذکر اسکار کرتے ہیں جو جو محنتیں کرتے ہیں ان سب کو قبول فرمائے جہاں تک دوسری عبادت کا تعلق ہے جو انسان کی زندگی سے جڑی ہیں مثال کے طور پر حلال رزق کمانا اپنی اولاد اپنے اہل و ایال اپنے والدین اور جمیر اشتدار اور دوست احباب وغیرہ اور دیگر مساکین و غربہ سب کا خیال کرنا اور یہ تمام چیزیں کی آرام کرنا تاکہ انسان محنت کرسکے آرام کرنا کہ انسان اچھی عبادت کرسکے پھر راتوں کا قیام تحجد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری بائے سے سواب ہیں کیونکہ اس کی نیت یہی ہے کہ اللہ عز و جل کو ہم نے رازی کرنا ہے تو اس زمن میں آج آپ کے سامنے میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقا گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے یعنی کہ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے امام بخاری نے کتاب السوم میں ایک باب باندھا ہے سوم رمضان احتسابا من الایمان اور امام مسلم نے کتاب الصلاة المسافرین و قصرحہ میں باب باندھا ہے کہ الترغیب فی قیام رمضان وہوا تراویح پھر امام ابی داود نے اپنی سنن کتاب السلاة میں ایک باب باندھا ہے کہ فی قیام شہر رمضان اسی طرح امام نسائی نے اپنی سنن میں کتاب السیام میں باب باندھا ہے ثواب من قام رمضان وصامہ ایمانا واحتسابا اسی طرح اس کو ابن باجہ نے السنن میں کتاب السیام میں باب باندھا ہے ما جا فی فضل شہر رمضان تو ان تمام کتب حدیث میں امام بخاری کی صحیح بخاری میں امام مسلم کی صحیح مسلم میں پھر ابی داود کی السنن ابی داود میں اسی طرح امام نسائی کی السنن النسائی میں اور اسی طرح ابن ماجہ کی السنن ابن ماجہ میں تو ان تمام کتب میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے اللہ عزوجل ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ عزوجل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اس رمضان میں روزے بھی رکھیں اور اپنے رب کو منانے کے لیے ہر طرح کی کوشش جو کر سکتے ہیں کریں اللہ عزوجل ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال بھی فرمائے اور ہمارے اہل و عیال میں اور ہمارے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز بھی فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان بڑھائے بھی اور ایمان میں استقامت بھی دے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہديتنا وهب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوهاب لا الہ الا انت سبحانکا اننا کنا من الظالمین اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم